سوبے کے مکھے منتری یوگی عریت تینات جن کا نام آج کے سمیے میں بابا بلڈوزر کے نام سے جانا جاتا ہے بلڈوزر کی کاروائی اس وجہ سے وہ بلڈوزر کی جو کاروائی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پردیش کے بھومافیاں پر پردیش کے دبنگوں پر اور پردیش کے انہیں ویکتیوں پر جو کہیں نہ کہیں گیر کانونی کام کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی اگر بات کریں سہارنپور کے اتر پردیش کی ہیں میں رہنے والے کچھ لوگوں کی جن کے ساتھ آج بھی جالساجی اور بھومافیاں لوگ اپنے ہرکتوں کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں تاجہ ماملہ سہارنپور کے بیہاری گڑکا ہے جہاں پر ایک ویکتی کے ساتھ دھوکہ دڑی ہوتی ہے جالساجی ہوتی ہے یہ جو پیچھے آپ میرے سمپتی دیکھ رہے ہیں اس ویکتی کو یہ سمپتی دکھا کر کے اسی سے کافی دور سمپتی کو بیش دیا جاتا ہے جس کی یہاں کی برابری کی قیمت کا مولیہ ان سے لے لیا جاتا ہے ایسے میں سوال اٹھتے ہیں کی پرشاسن کیا کر رہا ہے پرشاسن کہاں ہے کیونکہ پرشاسن تین مہینے سے زیادہ سمیں ہونے کے بعد بھی کوئی اچیت کاروائی کرنے کا نام نہیں لے رہا اور جو ویکتی ہے میں ان سے بات چیت کروں گا میں چاہوں گا کہ ان سے بات کریں آج اس وقت موقع پر ہی موجود ہوں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیا پورا معاملہ کیا نام ہے جی آپ کا میرا نام بیجندر سیگھ ہے جی بیاری وڑکہ میں رہنے والا ہوں جی میں مجھے جمین کیا ہو سکتا تھی جی میرا سمپرک سمیم ملہ بارو گڑ سے ہوا جی شمیم کہا کے رہنے والے ہیں بارو گڑ کے رہنے والے ہیں بارو گڑ کے ہاں جی آپ کی ان سے ملاقات کیسے ہوئی ملاقات چلتے پھرتے ہوگی بینک میں تھا میں بینک میں بات کریں اس نے جان چلیا ہاں اس کے پاس پیسہ ہے اس نے اپنا پلوٹ بیچیا ہے اس نے اپنے جمین بیچیا ہے تو یہ میرے پچھے پڑے گا جمین میں دل بامات رہو تو میرے جمین دکھوائی یہاں سی کالوالا جانپور ست پرم پڑتی ہے ست پورے میں آپ کو یہاں پر لے کر آئے یہ جمین انہوں نے اس کے چاروں طرف میرے گھومیا جی لپٹ اس کے جی اور یہ دکھائی کہ جمین ہے اور اس کا بنا ہوگا جی مجھے جمین پسند آئے گی اور میں نے اسے ہاں کر دی صدہ صدہ ہونے لگا لگا کتنی قیمت بتائیتی اس جمین اس کی قیمت بتائیتی کہیں گے پھلال تو یا سات آٹھ لاکھ میں بک جاگی جی لے لیں گے سم لیکن یہ اس کی قیمت ہے بیس لاکھ روپے بگا گی اسے بیس لاکھ بیچیں گے کروڑ بزی بن جائیں گے تو میرے میں بھی جی اس پر گار سمیلے سے نہ بات کری جی تو پھر انہوں نے اس سے میری بات کروا ہے ہمچل والوں سے اور میرا پیسہ ان سے لیا اور ان کے خاتے میں ٹرانسپر کروا دیا جس کا میرے پاس مالک اس کے وہی تھے یا کوئی اور تھے نہیں وہی تھے ہمچل والے ہمچل والے شمیم کوئی اور ہے شمیم تو دلوانے والا ہے شمیم بیچ کا یعنی کی پروپرٹی ڈیلر پروپرٹی ڈیلر ہے تو شمیم جو جواب کی شمیم سے بات ہوئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ سمکت کی ان کی ہے ہمچل والوں کی جی ان کا نام نصیم ہے ایک کا رحیم ہے دو کے نام بنا ہوا تھا وہ ہمچل کے رہنے والے ہیں پھر کیا ہوا آگے اس کے بعد میں تحصیل میں میرے کو لے گیا پیسہ میرے سے لے لیا میں نے یہ ختم ان کے ختم ڈالوا دیا جس کا بات میرے پاس یہ فروب بھی ہے آپ دیکھ سکتے کہ خاتے کی ان کے پاس جو رسید ہے جو بینک کی پاسبوک کی انٹری ہے وہ ان کے پاس ہے جس کے دوارہ انہوں نے اس رکتی کو پیسے دیے اور جہاں سے یہ سمپتی کا کارے شروع ہے اس کے بعد کیا ہوا جی اس کے بعد یہ ہے بہنا ہوا انہوں میرا کروا دیا اور مجھے گاڑی میں باہر بٹھا جائے دو لڑ کے میرے پاس چھوڑ دیئے یہ بڑا کہیں چلا نہ جا اور میری گھر والی انپڑ ہے اسے لے کر گئے اور اس کے نام بہنا کر دیا اپنی گھر والی کے نام ایک میری گھر والی کے نام تو تین چار مہینے بعد جب میں نے اسا کہا بھائی مجھے تو خید دکھا اس میں کھنبے کروا میرا کبزہ کروا تو یہ درددار کی بات کرنے لگا ہو اور بات کرنے کے بعد میں مجھے بھیکاتا رہا کئی مہینے گزر کے لگ بک کتنے بھی گے سمپتی اور کل کتنی رکم میں بینام ہوا ستتائیس بھی گے سمپتی ہے جی اور کتنے روپہ میں بینام ہوں یہ انتیس لاکھ میں ہویا بینام اچھا ستائیس کی ستائیس بھی گے آپ کے نام کروا یا انہوں نے جو آپ بتا رہے کی کسی مہلہ کے نام بھی ستائیس کام یہ تو دھوکہ دڑی کر گئے ساڑھی تیرہ بھی گھر والی میری گھر والی کے نام کروا دی اور ساڑھی تیرہ بھی گھر والی کے نام کروا دی جی پھر جب آپ نے ان سے پوچھا کی کبزہ کرنا چاہتے پھر کیا بولے بچی درددار کی بات کر لے کہ لے بڑھے تو چھپا جا اپنے گھر بیٹھا آرام سے ڈیماغ سے پہلے گھولی سے کماتے تھے اب ڈیماغ سے کما ہوئے اس کا ایک میرے مجھا آج ہی ملا ہے ڈی ڈی میرا کوئی سے پتہ لگایا کہ انیس سو ستتانو میں جولای آگست میں بارو لوٹ ہوئی باروگڑ میں باروگڑ میں ہوئی جس میں یہ دونوں بھائی تھے نشیم ہے اس کا بھائی ایک ڈیو بھی تھا اور تھانا جو ہے بیاری گھڑ تھانے میں پنجی گھڑ تھے اور یہ اس کیس میں جیل بھی گئی آپ سے ٹوٹل جو کھل رکم لی وہ کتنی رکم لی ڈیو چھانسٹ لاک روپے لیے میرے چھانسٹ لاک روپے ہاں جی میرے سے لیے 39 لاک کا تو میں نے یہ بینک سے باقی 37 لاک جو ہے میرے میرے اسے نگت لے لیے انہوں نے باقی کے نگت لے لیے جب سمپتی یہ دکھا دی اور سمپتی یہ بینامہ بھی نہیں ہوئی سمپتی کوئی اور دوسری جگہ کروا دی ہی ستپری میں ہی ہے وہ سمپتی ایسی ہے اس میں پچاس سال پرانے مکان ہے ایک انچ بھی جگہ ماں کھل لینی ہے 37 کے 37 بھی گھے ماں گاؤں بسا گا جو یہ سمپتی آپ پیچھے دکھا رہے ہیں یہ بھی انہی کے نام تھی نہ انہی کے نام کہا دیا یعنی کہ انہوں نے کسی اور کی سمپتی دکھا کر کے جا ساف ساف شفدوں میں کہیں تو جال ساجی کی ہے جال ساجی کی ہے ان کی جیمین تو ہوتی جس میں مکان آتا ہے جی تو جس طرح سے باہو جی آپ نے بتایا کہ تمام طرح کی جو آپ کے ساتھ دھوکہ دھڑی ہوئی لیکن اب یہ بتائیے آپ نے وہاں پر مقدمہ بھی کیا اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا ملا قدم تو یہ ہوگا اگر مجھے کہیں انصاب نہ ملا مجھے تو آتم دہا کرنے پڑے گی مجھے تو انہیں سڑک پھلا دیا سووے کے مکھے مانتری ہیں کیا ان پر کیا کہنا چاہیں گے مکھے مانتری اپنا اس پر ایکشن لے مجھے انصاب دلو آگے تو ٹھیک ہے نہیں تو مات مدہا کروں یہ جیسے آپ نے پتایا دبانگی دیکھتی ہیں کیا آپ کی سباہ بھی کسی اور کے دبانگی نہیں رکھائی ہوگونے دبانگی تو یہ پتا نہیں منا آپ کو سرطان مہمانواللوک کی تھی کاؤں میں اس میں جیل گئے پنجی کرتا ہے اب کیاری کرتا ہے اور ہم مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کچھ نہیں پگاڑ سکتا ہم پہلے گولی سے کماتے ہیں جب دماغ سے کماتے ہیں آپ جب وہاں پر شکیت کرنے گے تو کن کے ساتھ گئے آپ کیلے گئے پریبار کے ساتھ کسی ان کے ساتھ گئے نہیں کل تو میں بی پی روگ لے گیا اور کون گئے آپ کے ساتھ اور اسرط بھائی تھے اسرط بھائی کیا نام ہے آپ کا میرا سب نام اسرط علیہ اسرط بھائی کیا پورا معاملہ ہوا پورا معاملہ یہ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے باروگڑ کے رہنے والا ہے یہ پہلے ایک یہ اور ایک اس کا بھائی اور اس کے ساتھ اور گروپ کے لڑکیاں ہوں گے تو یہ لوٹ اور ڈکیتی کا کام کرتے تھے باروگڑ گاؤں میں ایک ڈکیتی پڑھی اس میں انیس ستا نو میں اس میں لوٹ اور ڈکیتی دونوں معاملے درج ہوئے اور ہمارے تھانہ بیہاری گڑ اچھے میں ان کا ایک مقدمہ ترجہ اور یہ پہلے جہاں لوٹ کا کام کرتے تھے اب دیماغ ہی لوٹ کا کام کرنے لگے ہیں تو جب آپ پہا پر گئے تو آپ نے کیا کاروائی کی مانگ کی ان سے میں نے تو ان سے یہ کہا میں نے کہا بھائی ایک کام کرو میرے پاس آئے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا فیصلہ کرا جے تو اس میں جہاں یہ ہمارے مل سی صاحب سارنپور سے جو سہنواز خان ہیں انہوں نے جہاں میں بیہاری گڑ ایسو کو یہ بولا تھا کہ یہ فیصلہ کر لو اس میں دستاری کا ٹائم دیا تھا دستاری کا ٹائم جب دیا تو انہوں نے جہاں پھر اس کی ان کی بھی بات نہیں ماننی پھر انہوں نے جہاں کانون کی آڑ دے لی یہ سارنپور گئے میرے خلاب بھی انہوں نے جہاں یہ کہا کہ اگر تم ان لوگوں کا ہندو کا ساتھ دو گے تو تمہارے ساتھ بھی ہم گولی سے تمہ مار دیں گے جان سے مارنے کی دھمکی دے رہے کوئی میرے خلاب جو ہے نا ایف آئی آر ڈال رہے یہ نسیم خان بول رہے ہیں آپ کو اس طرح یہ سمیم ملہ بیہاری باروگڑ سے سمیم ملہ ب کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کا ساتھ دیا تو آپ کو بھی گولی مار دیں گے یعنی کہ دبنگہی کے ساتھ ہندو مسلم بھی کر رہے ہیں دبنگہی کے ساتھ ہندو مسلم کر رہے ہیں لیکن کہیں نا کہ جب سے سرکار آئی ہے ہندو مسلم سب ساتھ ہیں کہ یہ لوگ کہیں نا کہیں ہندو مسلم کا راج نتی دینا چاہ رہیں گے یہ کٹر وادی مومڈن ہے یہ کٹر بندی کا اپنا کام کرتے ہیں کٹر بندی مومڈن ہے یعنی کہ کہیں نا کہیں دبنگوں کے حوصلے بلند ہیں پردیش کی سرکار یوگیہ رتینات کی ساف سامان لیکھ سکتے ہیں کہ بہتر ورشے جو بجرگ بیقتی ہیں وہ آج کئی نا کہیں نیای کی گواہر لگا رہے ہیں مکھے منتری سے کہ ایسے دبنگوں سے ایسے جال ساجوں سے اور ساتھ ساتھ ایسے ہندو مسلم کو بٹوارہ کرنے والے لوگوں پر سخت سے سخت کاروائی اب دیکھنا ہی ہوگا کہ آخر کیا ایسے بھومافیاؤں پر ایسے جال ساجوں پر بابا کا بلڈوزر کاروائی کرتا ہے یا کا پرشاسن کاروائی کرتا ہے یا پھر جو برد وقتی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آتمدہ کو مضبور ہوتے ہیں فیلال کے لئے اتنا ہی سانپرو سے اپنے سہیوگوئی کے ساتھ بولا براہم بزید